اللہ منور بھائی کو سترہ بی بھوست کا بینر بنا دے میری مالک رم نے فبر بکاری علا اللہ منور بھائی کو سترہ بی بھوست کا بینر بنا دے میری مالک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں دوستوں اب اس امت کے اوپر زوال نہ آئے تو کیا آئے دیکھئے ایک شخص کا ویڈیو میں نے دیکھا انتہائی مجھے افسوس ہوا اور یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے شاید آپ نے بھی دیکھا ہو لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ نہ کچھ اپنے دل کا درد رکھا جائے اپنے دل کی بات بیان کی جائے دیکھیں ایک ویڈیو میں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر ایک شخص نظر آ رہا ہے احرام کی حالت حرم مقدس کے اندر کھڑا ہوا ہے بیت اللہ کے سامنے اور خبیص وہاں کھڑے ہو کر دعا کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ بگ بوس کا سیزن سترہ منور بھائی جیت جائیں ایک بندہ حرام کام کے اندر مقتلع ہے اور آپ وہاں جا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں للائق انسان آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فلسطین کے لئے بھی دعا کر سکتے تھے قبلہ اول کے لئے بھی دعا کر سکتے تھے ہمارے ملک کی حالات کتنے خراب ہیں ان کے لئے دعا کر سکتے تھے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب کوئی شخص حج کرنے عمرہ کرنے وہاں جاتا ہے تو جیسے ہی بیت اللہ پر اس کی سب سے پہلی نظر پڑتی ہے اس موقع پر جو بھی دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے علماء نے یہاں باتیں کی ہیں کہ یہاں اس موقع پر کون سی دعا مانگی جائے کون سی دعا مانگنا اس موقع پر سب سے بہتر ہے بہت ساری دعایں علماء نے لکھی ہیں اور بہت سارے علماء کا تو خیال اس طرف گیا ہے لوگ کے لئے اپنی ذات کے لئے دنیا آخرت کی کامیہ بھی مانگنے کیا مانگ رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اس طریقے سے جب معاملات ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کہا جو ہم کہہ رہے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا جیسے کہ میں نے بتایا بھی پچھلی ویڈیو میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عذاب آئے گا مان لیجئے اگر عذاب آگیا تو کس پہ آئے گا غیری مانوالوں پہ یا ہم جیسے نلائق مسلمانوں پہ